بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ عدب اردو کے سلسلے میں ہمارے آج کے لئے اکرمان ہے دبستان لکھنو کا بس مندل تاریخ عدب کے اس سے پہلے متعدد لکھن ہوئے ہیں ان لکھنز میں ہم نے مختلف ودعات پر بات کی ہے لیکن دبستان لکھنو کے حوالے سے لیکچر کا سلسلہ جو ہے سلسلے کا آج یہ پہلا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم دبستان لکھنو کی بس مندل کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر دبستان لکھنو کی مختلف حصوصیات کونکون سیکچوارا کا تعلق دبستان لکھنو سے ہے اور پھر دبستان لکھنو میں جن اصنافز کو وزیرائی حاصل ہوئی یا حاصل ہوا تو اس کے بارے میں ہم بات بات کریں گے جو آئندہ لیکچر ہم برے ہوں گے آج ہم پس مندل کو دیکھیں گے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دبستان ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یعنی کسی مخصوص اجابے کے یا کسی مخصوص دور کے صورہ اپنے اجابے اور اپنے دور کے مخصوص حالات کے ذریعے سے جب شائری کرتے ہیں ان کی شائری میں بہت سی چیزیں بہت سی مدوسیات ایک جیسی ہوں تو انہیں ہم ایک دبستان کی شائر کہتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ انتو شائری کے دو بڑے دبستان جو ہیں وہ دبستانی دہلی اور دبستانے لکھنو میں ہیں ان میں سے دبستانے دہلی میں تفصیلی بات ہوئی تو آپ یہ بات دہلی میں رکھیں کہ دبستانے دہلی اور دبستانے لکھنو کا جب ہم موازدہ کرتے ہیں تو چونکہ دہلی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے وہاں لڑائیاں تھیں وہاں حملے تھے وہاں معاشی حالات ممکن کے خراب تھے اس وجہ سے دبستانے دہلی کی شائری کی اس پہ ہمیں درد و غم زیادہ نظر آتا ہے دوسری طرف دبستانے لکھنو جو ہے چونکہ لکھنو کا علاقہ جو تھا وہاں حالات بھی اچھے تھے معاشی طور پر بھی لوگ بہتر زندگی گزار رہے تھے عمد و عمان کی صورت حال بھی بہتر تھی تو اس وجہ سے لکھنو کے معاشرے میں ایک عیشی کا یا تائی پسندی کا ایک رجحان تھا تو اس ایک فنشلٹ کی فضا میں لکھنو کی شائروں نے جو شائری کی تو اس پہ ہمیں درد و غم کب نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں ایش و نشار کی باتیں جو ہیں گزارہ نظر آتی ہیں ایک اور فرق بھی آپ دہم میں رکھیں کہ دہلی کی زندگی جو تھی وہ سادہ تھی دہلی والے بہت سادہ قسم کی زندگی گزارتے تھے تلکی شائری میں بھی سادگی ہے اگر تیارہ دردی کی شائری ہے لیکن اس میں سادگی جو ہے اس کی نمائی مجزیت ہے اس کے مقابلے میں لکھنو کی زندگی تکلوفات سے بھری ہوئی تھی کھانے پینے میں لباس میں ہرکیز میں لکھنو میں بہت زیادہ تکلوفات سے کام لیا جاتا تھا چنانچہ جب ہم دبستانی لکھنو کی شائری کو دیکھتے ہیں تو ان کی شائری میں بھی ہمیں تکلوفات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں مشکل قسم کی زمینیں سنگلاف قسم کی زمینیں مشکل قسم کی اقافیہ اور عدیم سندوں کا استعمال سندگری سے کہا جاتا ہے سنائے بدائے کا استعمال ریایت لفظی سے کام لینا اس طرح کے بہت سے تکلوفات ہیں جو ہمیں دبستانی لکھنو کی شائری میں نظر آتے ہیں اور یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ لکھنو کی جو زندگی تھی اس زندگی کی وجہ سے یہ چیزیں لکھنو کی شائری میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو آج کے لکھنو میں ہم لکھنو کی شائری کا جو پسمندر ہے کہ دبستانی لکھنو کا پسمندر ہے اسے پڑھیں گے اس سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں کہ بارڈ پر دو لفظ جو ہیں ملکھنو آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ دو یعنی یہاں لکھا ہے عبد اور یہاں لکھا ہے لکھنو تو عبد اور لکھنو آپ یوں سمجھیں کہ عبد کیوں ہے یہ پورے علاقے کا ریجن کا خطے کا نام ہے اور اس علاقے یا اس خطے کا جو سطر مقام ہے جو مرکزی شہر ہے جو بڑا شہر ہے وہ لکھنو ہے یعنی اگر ہم عبد کے نباب کہیں یا لکھنو کے نباب کہیں تو دونوں کا مطلب ایک ہے عبد کی شاعری یا لکھنو کی شاعری ایک ہی بات ہے اب یہ عبد کی کیوں ریاست ہے یعنی پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جسے ہم ہم دبستانی لکھنو کہتے ہیں یعنی لکھنو کے شعرہ تو یہ جو لکھنو کے لیاست ہے یا عبد کے لیاست ہے یہ کب وجود میں آئی اور کیسے وجود میں آئی تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا جو لکھنو یا عبد کے جو حکمبران ہیں ان کی ایک فہرس ہم نے یہاں میں نے مرتب کر کے لکھی ہے یہ درجگی ہے میں نے فہرس یہ اگر آپ کو نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں دبانی نہیں سنا دا ہوں کہ عبد کی جو ریاست ہے اس کی بنیاد رکھی ہے ایک شخص نے جس کا نام تھا محمد عمید نیشاپوری محمد عمید نیشاپوری ایران سے آئے بہدر شاہ کے احد میں ہندوستان میں داخل ہوئے پہلے وہ گجرات میں نواب سر بلند خان کے ملازم رہے اس کے بعد وہ دہلی آتے ہیں اور دہلی میں محمد شاہ کے احد میں محمد شاہ اسے پنج ہزاری منصف بتا کرتا ہے اور اسے اکبر آباد اور آباد کا صوبیدار بنا جاتا ہے یعنی آباد جو ہے یہ سلطنت مغلیہ کا ایک سبان ہے محمد عمید نیشاپوری کو اکبر آباد اور آباد کا صوبیدار بنا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسے آباد کی صوبیداری تو اس کے پاس رہ جاتی ہے اکبر آباد کی صوبیداری کے حدے سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ آباد کا صوبیدار بن جاتا ہے اور آباد میں ورنی یہ کرتا ہے مغلیہ سلطنت کے لیے صوبیدار کے دور پر یہ وہاں صوبیدار کے منظم پر قائد ہوتا ہے سن سترہ سب تیسے لے کر سن سترہ سو اتانیس تقی اس کا جو دور ہے اس نے اپنے دور میں آباد میں ایک مقام پر اپنا محل بنایا جسے بنگلہ کہا جاتا تھا اس محل کو ایک قطعہ راضی پر اس نے محل بھی بنایا اور ایک بہر بڑا ایک چھپر اس نے بنایا اور وہاں پہ ایک جو ہے اس کی جو دیواریں تھیں اور جو پوری جو عمارت تھی اسے بنگلہ کہا جانے لگا کیونکہ جو جگہ کو بھی بنگلہ کہا گیا اور بات اسی جگہ کو فیدعباد کا نام دیا گیا یعنی عبد کی ریاست کا جو پہلا درمہ حکومت تھا یا صدر مقام تھا وہ فیدعباد تھا اس کے بعد یہ لیکن سرور منتقل ہوا ہے عمیدی شبوری کے دور میں مرہٹوں نے بھی حملہ کیا عبد پر لیکن انہیں برندہ شکست تھی عمیدی شبوری کی فوج تھی اور اس طرح اس کے بعد پھر کسی کو جورت نہیں ہوئی عبد پر حملہ کرتی گی جب بھی دوسری طرف دہنی میں جورتی جانی تھی جاتوں کے حملے اور مرہٹوں کے اور روحیلوں کے اور سکھوں کے اور مختلف اسم کی فورشیں جو تھی وہ برپا تھی لیکن عبد جو ہے وہ عمیدی شبوری کا ذکر ہو گیا عمیدی شبوری کے بعد محمد مقیم خان سفتر جن عبد کا سمیدار رہتا ہے آہ سترہ سنتالی سے لے کر سترہ سو چپن تر اب یہاں ایک اور بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بھی لیکن عبد کے حمبران ہیں یا عبد کے حمبران ہیں آہ انہیں تین بسم کے ٹائٹل یا نقب جو ہے وہ دیئے گئے ہیں سمیدار نواب نواب وزیر اور بات شاہ یعنی شروع میں جسے ہو یا عبد کے حمبرانوں کو صوبیدار وزیر آہ صوبیدار نواب کہا جاتا تھا نواب صوبیدار یا صوبیدار نواب کہا جاتا تھا اس کے بعد انہیں نواب وزیر کہا جانے لگا اور اس کے بعد غزیر حیدر کے دمانے کے بعد جنہوں میں جو دماؤں گزرے ہیں آہ تو وہ بات شاہ کے لقب سے ملتب ہوئے یعنی ان کو بات شاہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے یعنی پہلے صوبیدار نواب اس کے بعد نواب وزیر اور اس کے بعد بات شاہ تو محمد ابی نشبوری صوبیدار نواب تھے محمد نقیم خان سب تر جنہ بھی صوبیدار نواب تھے اور اس کے بعد سن سترہ سو جون سے لے کر سترہ سو باسٹھ تر نواب شجاہ و دولہ جو ہے یہ عوض کے صوبیدار نواب رہے ہیں شجاہ و دولہ یہ ہے میں نواب وزیر کا نقب استعمال ہونے لگا چنانچہ شجاہ و دولہ سترہ سو باسٹھ سے سترہ سو پچتر تر نواب وزیر کے حدے پر خائد رہے منصب پر خائد رہے اس کے بعد آسف و دولہ سترہ سو پچتر سے لے کر سترہ سو ستانوے تر نواب وزیر رہے پھر وزیر علی خان سترہ سو ستانوے سے لے کر سترہ سو اٹھانوے تک رہے پھر نواب سعادت علی خان گوم یعنی ایک تو سعادت علی خان بانی تھے اور دوسری یہ نواب سعادت علی خان گوم ہیں یہ سترہ سو اٹھانوے سے لے کر اٹھارہ سو جودہ تک نواب وزیر کے منصب پر خائد رہے اور پھر غازی الدین حیدر اٹھارہ سو چودہ سے لے کر اٹھارہ سو اٹھارہ تک نوہ وزیر رہے اور اٹھارہ سو اٹھارہ میں انہوں نے اپنے لیے بادشاہ کے لطب اتحاب کر لیا چنانچہ غازی الدین حیدر اٹھارہ سو اٹھارہ سے لے کر اٹھارہ سو ستائیس تک عابد کے بادشاہ رہے اس کے بعد نسید الدین حیدر عابد کے بادشاہ رہے اٹھارہ سو ستائیس میں لے کر اٹھارہ سو سنتیس تک اور پھر محمد علی شاہ 1837 سے 1842 طرح angee علی شاہ 1842 سے 1840 واجی علی شاہ 1847 سے 1856 اور واجی علی شاہ کے بعد برجیس قسم جو واجی علی شاہ کا بیٹا تھا یہ ایک مغامت کا دور تھا اور یہ دور میں ایک سال تک یہ بھی حضرود رہا 1857 سری لی کر 1858 تک اور بلاخف 1858 میں آبت کی ریاست یا آبت کے علاقہ جو ہے یہ برطانیہ کے پیٹرول میں چلا گیا اور نبابی کا یا ریاست کا ختم ہو گیا تو یہ نباب جو ہیں یہ مختلف رہے ہیں شجاو دولہ کے دور میں فیض آباد جو تھا یہ ایس ویخت کا مرکز بن گیا تھا شیر و عدب کا بہت بڑا چرکہ تھا اور رقص و سرود کی بحثلیں جنتی تھی ناج گنے والی اور اکتے دیرہ دار کہلاتی تھی وہ شاہی لشکر کے ساتھ اور دستوں کے ساتھ چلا کرتی تھی تو اس نسم جائی کا یعشی کا ماحول جو تھا وہ شجاو دولہ کے دور میں ہمیں نتراتا ہے اور اس کے بعد کے ادبار وہیں ان میں بھی یہی کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے آصف و دولہ کے دور میں داروں حکومت جو ہے وہ خید آباد سے افضلو متقل ہو جاتا ہے اور لکھنو جو ہے وہ ایس کے شرد کا مرکز بن جاتا ہے حکمران جو ہے وہ بھی دعیش دیتے ہیں اسی دور میں دہلی کے حالات بہت زیادہ پتر تھے چنانچہ دہلی سے بہت سے شہروں نے آصف و دولہ کے دور میں آہ لکھنو کی طرف ہجرت کی اور ان میں سے پاس دور ہے جو ہے گنی بیر ہے سودار ہیں گنی سودھ ہیں ان کا انتقال بھی افضلو بھی ہوا بیسے کے لیے بنیادی طور پر وہ دہلی کے شاعر تھے لیکن افضلو بھی ان کا انتقال ہوا اور لکھنو میں ہی انہیں زفن کیا گیا ان کی قبریں بھی لکھنو میں بند آہ اسی طرح موسحقی اور دیگر شورا جو ہیں انہوں نے بھی دہلی سے حجرت کی دہلی کے دو مشہور آہ شورا جو ہیں بردہ مثر جانے جانا اور پاجہ میزر آہ فقیرانہ قسم کا مزاج کرتے تھے دونوں تو ان دونوں نے دلی کو نہیں چھوڑا اور باقی جو جتنی بھی بڑے شاعر تھے یہ سارے دلی کو چھوڑ کر لکھنو اور خیدہ بار آئے اور ان کے آنے کی وجہ سے ہی دبستان لکھنو کا آغاز ہوا اس سے پہلے لکھنو بھی شاعری ہوتی تھی لیکن کوئی باقیدہ دبستان کی شکل مستیستیار نہیں کی تھی اور کوئی بڑا شاعر مشہور شاعر ہمیں ان سے پہلے نظر نہیں آتا البتہ دہلی کے لکھنو کی حجرت کے بعد باقیدہ دبستان نے لکھنو کا آغاز ہوا اور ان کے پر لکھنو بھی بڑے بڑے شاعر پتہ ہوئے اور باقیدہ کے ساتھ ساتھ لکھنو کا جو ماحول تھا اس کا اثر لکھنو کی شاعری پر پڑھتا گیا پھر یہ جو ادوار ہے خاص کر قدیدہ دبستان کی حجرت کے دور کے بعد جو حالات ہیں ان حالات میں ایسے شرک کا ایک محول ہمیں نظر آتا ہے اور واجد علی شاہ اور دوسرے جو بھگران ہیں ان کے ادوار میں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ بہادری کا اثر جو تھا وہ بلکل ختم ہو گیا اور تہذیب میں ایک طرح کی نسائیت یا نسبانیت یا زنانہ پن عورت پن جو ہے وہ در آیا تہذیب میں ایسے شرک کا محول تھا فنون لطیفہ کی پدگائی کا محول تھا ناجگانے اور دوسرے جو ایسے شرک کی باتیں تھیں تو یہ اس معاشر میں عام ہو گئی تھی اور انہی حالات میں دبستان لکھنو کا ارتقاء جو ہے وہ ہوا ہے اور ان تمام حالات اس ساری خدا اور اس سارے محول کا اثر ہمیں دبستان لکھنو کی شائلی پر دکھائی دیتا ہے لہذا ہم جب دیکھتے ہیں ایک طرف دہلی کے وہ فطیرانہ مزاج اٹھتے والے دروشانہ مزاج اٹھتے والے خورا ہے ان کی شائلی کو ہم دیکھتے ہیں اور اسی طرف ایک ٹویٹر پر ڈھوبے ہوئے لکھنو کی خورا کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی شائلی میں ہمیں بہت بڑا فرط نظر آتا ہے دہلی کی شائلی میں اور لکھنو کی شائلی میں تو یہ تو ہم نے ایک پس منظر بیان کیا کہ کس پس منظر میں دبستان لکھنو کی شائلی کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد کے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ دبستان اٹھروں کے حوالے سے جو مزید موقع ہیں ان پر رحض کریں اللہ حافظ اللہ حافظ